موسیقی السلام علیکم و اوبر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے قرآن ہم سب بلکل ٹھیک ہے ہم نے ریسپی شیئر کی تھی لوگوں نے بہت پسند کی ریمیننگ فش تھی اس کے ساتھ ایک اور نئی ریسپی آیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں فش کو ہم نے ہلکی ہلکی کٹ لگا دی چاہے آپ فوک سے لگائیں نائف سے لگائیں اور یہ مسالہ جو ہم نے پریپیئر کیا اس میں نمک لال مرچی دھنیا پاوڈر ہلتی اور اس میں گرم مسالہ کسوری میتھی چاہت مسالہ ہم سب مسالہ ہم نے اس میں پریپیئر کیا دی صحیح اب اس کو ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے پورا مسالہ بیسن کا جو بیٹر ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ریڈی کر دیا اس میں ہم نے نمک اور صرف کرش مرچ کی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو کمپلیٹ دیکھنے کے لئے آپ کو ویڈیو لازمی آنڈ تک دیکھنی پڑھ رہی اور جو نئے دیکھنے والے ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں پتہ نہیں کیوں سبسکرائب پر رکھ جاتے ہیں اتنے سارے ویوز آنے کے بعد بھی لوگ کمنٹس بلکل نہیں کرتے اور فش پر جو ہے یہاں پورا مسالہ لگا دیا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور بس اب آگے کمپلیٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لازمی ویڈیو کو آنڈ تک دیکھیں گے بینہ اسکیپ کیے اور یہاں ہم نے آئل گرم کر دیا ہے فش کے لئے اور ہم چیک کر رہے تھے بیسن کا وہ چھوڑا سا ڈراب ڈال کے کہ یہ گرم ہوا یا نہیں تو یہ ہو رہا ہے اور بیٹر جو ہے یہ راہ جو بیٹر بنا کر رکھا تھا ٹھیک ہے اب اس میں ہم فش کو ڈپ کریں گے پھر اس کو فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں فش ہم نے اس میں رکھ دی ہے اب اس کو اچھی جارہ کوٹ کریں گے اس کا نام ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے اور اسی آنڈ کم کر دیتے ہیں آنڈ جار جانے کا خطرہ ہوتا ہے چلیں اب آئل گرم ہو کے آئے بابل سہ رہے ہیں آواز بھی آرہی ہوگی آپ کو آرام سے آئل بہت درم ہوتا ہے احتیاط سے اتنا آئل گرم تھی کہ اوپلتے ہوئے آئل میں مد ڈالا کریں ہاتھ جلنے کے چانسز ہوتے ہیں پھر جلنے کے چانسز ہوتے ہیں اور ہم نے آنڈ اس لئے کم کی ہے تاکہ اندر سے فش پرپر طریقے سے گل جائے کیونکہ بیسن کا کوٹ بھی ہوا ہے اگر ہم تیز آنڈ پر اسے فرائے کریں گے تو یہ آنڈ سے کچھی رہ جائے گی پھر یہ ہے کہ جلدی پک جاتی ہے پھر اس کو آنڈ کم ہی رکھتی ہے رائز ہی اچھے لگتے ہیں ہم نے رائز بنایا ہے نام اس کا آخر میں ہی پتہ چلے گا اسے آپ کو لازمی آنڈ تک ویڈیو دیکھنے پڑے گی چالوں کو بھی بالا چکا اس کو دم پر لگاتے ہیں یہ دیکھیں براؤن براؤن کلر ہم سایڈ چینج کریں گے اگر ہم زیادہ تیز آنڈ پر پکاتے تو یہ جل جاتی اور ہم نے فش اس لئے فرائے ہونے کے لئے اگر ہم دو دو ساڈ ڈالیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اگر آپ کو بڑی ہے کڑائی تو آپ چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم سب پریس کر رہے ہیں تاکہ اندر بھی اوائل جائے اور یہ سائی سے خوب ہو جائے اور ایک اور دوبارہ آپ کو اس کی مسالہ ہے بیسلہ کھوڈ ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے ریڈ چلیز ایڈ پوک اور نمک ایڈ کیا تھا ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا اور پھر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کھٹاس کھٹاس آئے گی اور ڈپنگ بھی بہت اچھی ہوگی بس اب ڈپ کریں گے وہ لگ بھر ٹری ہو چکی ہے دوسری ایڈ کریں گے یہ کھوک ہو گئی کتنا زبردست کلر آیا ہے اور وہ بہت اچھی ہوگی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لکایا ہے اور یہ تیکسچر یہ جو کلر ہے وہ ہی آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور ماشااللہ دیکھیں کتنا زبردست لکایا ہے ہمارے فش ٹوٹلی ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم نے سمپل رائس کے ساتھ سرف کیا ہے اور ریسپی ضرور ٹرائی کریں گے بہت ایزی ان کوئک ریسپی ہے اچانک آپ کے سر میں گیس آ دیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں گے اور کمنٹس میں لازمیں بتائیں گے انشاءاللہ ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال دیکھیں گے کمنٹ اور لائک شیئر کریں ریسپی دیکھیں کتنا زبردست خوشبو بھی بہت زبردست کھانے کھانے کا ذریع کر رہا ہے اب سب کے ساتھ کھائیں گے دیکھیں اتنا زبردست کھانے انشاءاللہ کمنٹ آپ لازمی کریں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں گے ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ